اب جمعہ میں آج کی ہمارے دور میں جو چیزیں ہوتی جس کو سمجھنے کی اور تبدیلی کی ضرورت ہے وہ یہ ہے پہلی چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی جو ہے ممبر سے نیچے جمعہ کے دن خطبہ نہیں دیا جس طرح سے ہمارے مساجد میں آج ہوتا ہے ممبر سے نیچے خطبہ ہوتا ہے اردو میں یا لوکل لینگویج اس میں الگلگ علاقوں میں ہوتا ہے پھر ممبر پہ کھڑا ہے کہ دو خطبہ ہوتی اور ایک آزان ہوتی ہے پھر دو خطبہ ہوتی ہے یہ درست نہیں ہے اگر کسی شخص کو خطبہ دینا ہی ہے جمعہ کے دن ممبر پہ کھڑا ہو کر ہی پہلے خطبے کی اندر عربی کے بعد اردو میں جو بولنا ہے بول دے پھر بیٹھ کر اٹھے اور دوسرا خطبہ پورا عربی میں کر دے اور ختم کر دے بات کو لیکن ہمارے پاس سنت کے مخالفت ایک نیچے چیر پہ بیٹھ کر یا بازو کھڑے ہو کر ہوتا ہے اس کے بعد آزان ہوتی ہے پھر خطیب ممبر پہ شرطا ہے پھر دو خطبہ ہوتا ہے ٹوڑل تین ہو گئے اب تو یہ درست نہیں آگا یہیں ہونا چاہیے ممبر پہ ہی دیجئے اردو میں بہت سے لوگ کچھ مسجدوں میں جاتے جا اردو میں خطبہ ہوتا ہے ممبر پہ تو وہ پریشان آتے یہ کیا ہو رہا یہ کون سے فرقے کی مسجد آگئی ارے خادیانی تو نہیں تھے یہ علی فلاہ تو نہیں تھے میرے بھائی آپ سنت کو سمجھے رہے اس لئے غلط فہمیوں میں آپ ملابی سے آج سمجھئے دین اور اسلام کو اس کی عوصت کو اس کی حقیقتوں کو اس کی سنتوں کو جو نبی نے بتائی سنت چھوڑ دیا بیدت کو اتنا دیکھ لیا کہ سنت بیدت لگتی ہے اور بیدت سنت لگتی ہے سمجھ رہا ہے بات کو تو وہیں ہونا چاہیے اوپر ہی دونوں خطبے پھر چاہے اردو دینا تھا پہلے خطبے میں جتنا اردو آئٹ کرنا کیجئے ضروری چیزیں جو ہے حمد و سنہ اللہ کی اور درود وہ عربی میں ہوں گا اس کیا درود بولیا پھر دوسرا خطبہ حمد و سنہ درود وہ آپ جو ہے عربی میں بولیے کو مسئلہ لیکن نیچے دینا پھر کھڑا ہونا درست نہیں اسی طرح ہاں پاس ایک چیز یہ ہے کہ جب کوئی شخص آتا ہے نماز میں تو اس کو نماز نہیں پڑھنے دیا تھا خطبے کے اندر ہے تو یہ درست نہیں اور بعد میں الگ سے ٹائم دیتے ہیں وہ پڑھ سکتا ہے چاہے تو بیٹھنے سے پہلے دو رکعت پڑھ کر وہ جو ہے بیٹھ سکتا ہے اسی طرح ایک چیز جس کو بہت غلط فہمی کی بنیاد بنا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کچھ مزیدوں میں جمعہ کے اذان ایک ہوتی کچھ مزیدوں میں جمعہ کے دو ہوتی تو وہ ایک والی کوئیتے ہیں ہاں دیکھو یہ جو ہے خلفہ راشدین کو نہیں مانتے یہ دو اذان نہیں دیتے اور ہم خلفہ راشدین کو مانتے ہیں لہٰذا ہم کیا کرتے ہیں دو اذانیں دیتے ہیں اب یہ دو اذانوں کو کیا مسئلہ بتا جاتا ہوں وضاحت کر دیتا ہوں ہوایوں کی عثمان ابن افان رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک شخص تھا جس نے جمعہ کے دن دکان کھڑی رکھی تھی اور جمعہ کے دن دکان کھڑی رکھنا یہ حرام تھا اور اسلامی حکومت میں یہ سزا ہوتی ہے اس کا لائسنس کینسل ہوتا جو کچھ اس کو پنشمنٹ ہوتی ہے تو وہ پکڑا گیا گرفتار کیا امیر المومنین عثمان ابن افان رضی اللہ ان کے پاس لائے گیا آپ نے کہا کیا بات ہے تو نے جمعہ کے دن دکان کھڑی رکھی تو کہا امیر المومنین میں نے جمعہ کے دن بلکہ اس کا یہ دوسرا وقت ہے ایک روایت میں دوسری بار اس نے پکڑا گیا تو امیر المومن کے سامنے کیس پیش کیا گیا آپ نے کہا کیا بات ہے تو پہلے بھی پکڑا گیا دوسری بار بھی پکڑا گیا تو کہا امیر المومن مجھے جمعہ کی آزان سنے ہی نہیں آئی جو میں آ کر نمازیں ملتا آپ نے کہا واقعہ میں آپ نے ایک شخص کو بھیجا جب آزان ہوئی تو وہاں وہ شخص کھڑا دیکھا آزان کی آواز نہیں آتی چونکہ مدینہ بڑھ چکا تھا سٹی بڑھ چکا تھا اور وہ اتنا دور تھا اس کی دکاہ اتنی دور تھی کہ آزان کی آواز نہیں آ رہی تھی آپ نے کہا یہ تو مسئلہ ہے پھر آپ نے کہا کہ اچھا ایک کام کریں گے ایک بروج وہاں بنائیں گے مطلب مدینہ کے اندر ایک مزید نوی میں ہے سمجھے ایک جگہ آزان اور ایک بروج مطلب مدینہ کے اینڈ پہ بنائیں گے ایک تاکہ ایک آزان یہاں سے ہوں گی جو کہ عام آزان ہوں گی اس کے بعد جب خطیب خطبے کے لئے چڑھ رہا ہوں گا اللہ خلیفہ آپ خود عثمان ابن افان چڑھتے ہیں جب میں چڑھ رہا ہوں گا تو میرے چڑھنے سے پہلے اشارہ ہوں گا اور ایک آزان وہاں دی جائیں گی شہر کے وہ اینڈ پر تاکہ وہاں والے بھی سن لے کے خطیب آ چکا ہے دکانے من کرنا ہے تاکہ عزر نہ رہے یہ بات تجویز سب کو پسند آئی اور اس زمانے کے بعد سے پھر کتنی آزانیں شروع ہو گئی دو آزانیں اب کچھ مزیدوں میں دو آزانیں نہیں ہوتی لوگ کیا بلتے ہیں ہاں یہ خلفہ راشدین کو نہیں مانتے ہیں میرے بھائی کسی بھی چیز کو اگر اس کا مقصد سے ہٹ جائے وہ چیز تو وہ چیز پھر کام کی نہیں رہتی یہ بات تو ہے نا اپنے جگہ قرآن کتابِ ہدایت ہے اگر اس سے ہدایت لوگ حاصل نہ کرے اس کے مقصد سے ہٹ جائے تو پھر یہ کیا کیا بن جاتی کتابِ جھاڑ پک بن جاتی کتابِ خسم بن جاتی ہے نا جگڑا ہو تو خسم کے لئے بیمار ہو تو جھاڑ پک کے لئے وہ سب بن جاتی ہے اصل مقصد ختم ہو جاتا ہے اسی طرح عثمان ابن افان رضی اللہ عنہ کے دور میں دونوں آزانوں کا مقصد کیا تھا مجھے بتائیے دونوں آزانوں کا مقصد تھا عوام کو بتا دیا جائے کہ پہلی آزان ہوگی تاکہ تیاری کر لے اور کوئی غفلت میں رہا ہوں گا آزان سنے نہیں آئے ہوں گی تو خطیب کے چڑھنے سے بلے ایک اور آزان اس اینڈ پہ دی جائیں گی تاکہ لوگ سن لے ہے نا یہ بات اب الحمدللہ مائک سسٹم آ چکا ہے ایک آزان دی جاری دس کلومیٹر تک بات جاری سنے ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے تو دوسری آزان کی زورت اب باقی ہے کیا مجھے بتائیے یہ سنت رسول تو نہیں ہے لیکن خلفہ راشدین کی سنت کو بھی ہم سنت مانتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ منکر ہے ہم لیکن مقصد تو دیکھیں کیا تھا مقصد بھول جا رہے ہیں خالی عمل یاد رکھ رہے ہیں اگر کوئی نہیں اگر دو دے دی جائے تو کیا ہوا بلکل صحیح بات ہے میں بھی یہ کہوں گا دو دی جائے تو کیا ہوا دینا چاہیے دو بھی دے سکتے کوئی مسنا نہیں لیکن دونوں آزانیں کس کے لئے ہوں گی عوام کے لئے نا اب ہمارے پاس کی ازان دیکھیں پہلی ازان عوام کے لئے مائک میں بھونگے میں مائک سسٹم ہے خوبزور سے اب دوسری ازان کس کے لئے ہونا چاہیے تھی عزت تسمان کے دور میں کس کے لئے ہوتی تھی وہ بروج پر جا کے لوگوں کے لئے اب دوسری ازان کیا ہوتی وہ آتا موزن امام صاحب چل جاتے ازان اکبر اللہ وہ بازوالہ بھی سنتا ہی کیا کر رہا ہے مطلب اسے کان میں کیا کر رہا ہے بچوں کے لئے سے ازان دیتے پیداش گئے پھر سے امام صاحب کو ازان دے رہا ہے کچھ بھی نہیں کس کو بھی سن نہیں آرہا سب پریشان کیا ہو رہا ہے اس کے جماعت کھڑی خلفہ راشدین کی سندات کو تو ماننا ہے ہم بھی کہہ رہے ہیں تو پھر دونوں ازانیں کس میں دینا چاہیے مائک سسٹم میں دونوں ازانیں مائک سسٹم میں نہیں نہیں تمہاری مسجد میں ایک ازان ہوتی ہم خلفہ کو مانتے تم خلفہ کو نہیں مانتے سعودی عرب میں بھی دو ہوتی سعودی عرب میں دونوں ازانیں کائمیں ہوتی ایک ازان مائک میں دوسری ازان ہو امام کے سامنے ہوتی ہے کیا نہیں ازان لوگوں کو بلانے کے لئے امام تو آ چکا ہے اندر اس کے لئے کہاں اگر دو ازانیں دینی چاہیے تو پھر دونوں ازانیں کہاں دینی چاہیے مائک میں اور اگر پہلی مائک میں نہیں ہوتی دوسری مائک میں مت دیجئے دونوں اس کے سامنے دیجئے کوئی مسئلہ نہیں پی تو خلفہ راشدین کی سنت ایک ضرورت کے تحت تھی عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی سنت جو چاہے اپنائے اگر کوئی چھوڑ بھی دے تو وہ گناہگار نہیں ہوا چونکہ اس کا مقصد تھا لوگوں کو ازان سنائیں اب تو جماعتوں کی بھی بہت آئیت 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 سوہ بارہ 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 جماعت ساڑھے بارہ بارہ جماعت پون بج جماعت ایک بج جماعت سوہ بج جماعت دیڑ بج جماعت تو اب دو ازان کی ضرورت باقی نہیں رہی لیکن اگر ضرورت رہتی بھی ہے جیسا سعودی عرب یا گلف میں ایک ہی ازان پورے ملک میں ایک ساتھ ہوتی ہے اور ایک ہی ساتھ جماعتیں کھڑی ہوتی ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہاں ضرورت ہے کہ آدمی ہو سکتا ایک ازان جلدی تو بھول گیا ہوں گا پھر سیکنڈ ازان دے دی جا جب خطیب بجے ممبر پر کھڑا ہو تو وہ ازانے تھوڑ با ڈیفرنس سے چلتی رہتی ہے لگ لگ جگہ لگ پہلی آ جانتا قریباً ایک ساتھ گیارہ بجے ساڑھ گیارہ بجے سوہ گیارہ وہ جو بھی ٹائم ہوتا ہے شروع بس دے دی جاتی ہے نا حرم میں بھی ایسی ہوتا ہے تاکہ یاد ہے تو دونوں پھر دینا چاہیے مائک کے اندر تو پہلی تو دی جاتی مائک میں دوسری دی جاتی امام صاحب کے لئے جس کو کوئی بھی نہیں سن پاتا تو خلفہ راشدین کی سنت کو ہم مانتے ہیں ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں وہ بھی سنت ہے لیکن بحالتِ ضرورت بوقتِ ضرورت جب ضرورت نہ پڑے تھے اس سے ضرورت نہیں ہے خطبے کا جاتک مصدرہ اردو میں خطبہ یاد رکی ممبر سے ہی دینا ہے نیچے کھڑ رکے دینا ہے یہ سنت سے ثابت نہیں اوپر سے آپ دیجئے اب ایک سوال لوگ اٹھاتے ہیں پھر اوپر ممبر پہ کھڑ رہے کر خطبہ اردو میں دینا کہاں سے ثابت ہے ہاں یہ بات تو صحیح ہے ممبر پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی دوسری زبان میں خطبہ نہیں دیا لیکن اگر ہم خطبے کی وجہ اس کے مقصد کو کوشش کرے سمجھنے کی تو ہمیں سمجھ میں آ جائیں گے کہ یہ خطبہ بھی دوسری زبان میں ہو سکتا ہے اس لیے کہ خطبے کا مقصد واضح اور نصیحت ہے لوگوں کو سمجھانا ہے میں آپ کو بتاؤں ہمارے پاس خطبے پڑے جاتے ہیں اور خطبے کا یاد رکھی ایک مقصد جو اس کے روح ہے یاد رکھی آج وہ روح ہم کھو بیٹھے ہیں اور وہ ہے لوگوں کو واضح اور نصیحت کرنا حالات سے آگا کرنا آگے کیا کرنا اس کی پلاننگ کرنا لوگوں کی گمراہیوں سے آگا کرنا آج ہمارے خطبے جو کچھ ہوتے ہیں اس میں کوئی آگا ہی نہیں محول سے اگر کوئی آگا ہی کر رہا ہے یہ سیاسی ملہ دکھ رہا ہے اگر محول سے آگا ہی کر دے تو یہ سیاسی ملہ دکھ رہا ہے اگر کوئی حالات سے آگا کر دے کیا چل رہے تو یہ کہتا ہے یہ سماجی ملہ دکھ رہا ہے وہ سماج کی باتات کر رہا ہے بڑی فکر اپنے گھر کی نہیں کر رہا بڑا ہم کو بتا رہا یہ اور وہ خطیبہ تم وہ بولو اور جو روایتی خطبے چل رہے ہیں اللہ رحم کرے پتا نہیں اٹھرہ سو کپ کے لکھے ستاون کے خطبے چل رہے ہیں عربی میں چل رہے ہیں کہ یہ مہینہ آیا تو اس کی فضیلت ہے یہ فضیلت ہے اگر وہ خطبے بھی پڑے جا رہے ہیں لیکن ہوتا ہی ہے کہ ایک مسلمان اگر وہ عربی خطبے پر ڈیپینٹ رہ جائے اور اردو میں نہ دے تو مسلمان داخل ہو رہا ہے پورے احترام کے ساتھ بیٹھ رہا ہے اور کورا داخل ہو رہا ہے اور کورا نکل کے آ رہا ہے باہر کیا سمجھا اس نے اس خطبے سے رسول اللہ آغائی کرتے تھے حالات بتاتے تھے کیا چل رہا ہے اس کو ٹوکتے تھے کہ میں نے یہ دیکھا فلاں فلاں لوگ ایسا کر رہے ہیں کیا بات ہے لوگ یہ گمراہی میں جا رہے ہیں آپ دشمن سے آغا کرتے تھے لوگ پلان کر رہے ہیں مسلمانوں تیار ہو اس چیز کے لیے آج ہون پس کہاں ایسے خطبے دی جا رہے ہیں آپ حج میں خطبہ دیتے تو اگلے سال کی پلاننگ سا اس کے اندر بتاتے کیا کرنا اور عمت پہ کیا گزرا ہے ایک سال آج وہ کہاں روح باخی رہی ان خطبوں کی چھین لی گئی وہ روح آج خطبوں سے کہ کوئی آغائی کرے محول کی بات کرے بات کرے دنیا مسلمانوں کے کیا حالات ہے تو کہتے ہیں یہ تو کٹ ملہ دکھ رہا یہ تو یہ ملہ دکھ رہا یہ بھی قوم ملہ دکھ رہا سیاسی ملہ دکھ رہا یہ ملہ دکھ رہا وہ دکھ رہا اس کو نکال دیا جا رہا ہے اور اگر جو خالی وہ روایتی انداز سے بس معاملہ چل رہا آنکھ بند کر کے کچھ تو بھی چل رہا ہے رسول اللہ کی کیا حدیث ہے آپ جب خطبہ دے جمعہ کا آنکھیں لال ہوتی آپ کی ہمارا کھڑے ہوتا چالو ہے اور ایک بار پانچ منٹ میں کوئی آنکھ کھلتا ہو پھر جو بند ہوتی تو پھر پانچ منٹ میں آنکھ کھلتی اس کی رسول اللہ آنکھیں لال ہوتی یہ حدیث میں آ رہا ہے آپ ایسا خطبہ دیتے کہ لوگ جو ایسا لگتا ہے ایسا کوئی ایک فوج کا جنرل جو ان کو بھار رہا ہے کہ دشمن کھڑا ہے لڑنا ہے اور ہمارا خطبہ دیکھ کے تو کوئی سورا اور کوئی حسر آئے کچھ خطیب ایسے خطبہ دیتے ہیں کہ لوگ خائقہ مار کے حسر لوٹ رہا ہے جلو وہاں جمعہ سنیے کیوں بہت موزہ آتی کچھ خطیب ایسا خطبہ دیتے ہیں کہ لوگ کرے بہت سکون سے نینہ آ جاتی ہیں ہاں جانے کے بعد اس لئے جو چالو ہوتا ہوں جب یہ رک گئی تو سمجھ جانے رہے خطبہ ختم ہوگا اب اٹنا ہے آپ جوش دلاتے ہیں آپ لوگوں کو جذبہ دلاتے ہیں آپ حالات سے آقا کرتے ہیں تو آج خطبہ کی روح بھی چلے گی حالات سے آقا کرنا اور اگر کوئی جوش میں اڑ گیا تو بلتے کیوں بی بی نیمو ڈاڈی کا خطیب صاحب جھگڑا ہو گیا کہنی بہت جوش میں دکھ رہتی آج جھگڑا ہو گیا کسی سے بلتے پیشہ زیادہ ہو گیا تمہارا حالات یہ ہے حالات یہ ہے آج تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے اب آئی آخر میں جمعہ کی رکعتیں کتنی ہیں اور اسے اپنی بات خطبہ